شانکم پولٹو ایچس افیشل ٹیم یہ اچھا سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں چیپٹر نمبر فور کی چیپٹر نمبر ٹو اینٹری کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں تو آپ میں سے اگر کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو چینل میں آلڈری اپلوڈ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے تو اگر آپ میں سے جو چینل پر نیو ہے کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اچھا سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں اس کی سیکنڈ ویک اپ ڈیویلمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیو ایڈ پہ ہم دیکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ سارا کا سارا چپٹر ایم سیکیوز پوائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہے اور اس میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ سے موسٹلی پوچھے جاتی ہیں جیسے سیٹو ٹوفو بلاسٹ ہے سیٹو ٹوفو بلاسٹ ہے تو ان کا آپ کو پتاؤ اپی بلاسٹ لیئر ہے اپو بلاس سٹوڈنٹس یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم سیکیوز پوائنٹ آف یو سے جیسے انہر لیئر ہے مونو نیوکلیٹر سیلت ہیں یہ کیا ہے اس طرح سے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ڈے وائز ان کو اتیار کرنا ہے ڈے وائز آپ نے دیکھنا ہے کیا کیا چینجنگ ہا رہی ہیں اس کے اندر یہ سارا ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے امنیاتک کیویٹی والا آپ سے موسٹلی پوچھا جاتا ہے تو امنیاتک کیویٹی کو بہت اچھے سے کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ ڈے نائن پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ سے جس طرح سے کلوزڈ بے فیبرین کو ایگلین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایم سیکیوز میں اس طرح کے پوائنٹ آپ سے پوچھے ج جاتے ہیں اس میں سے تو آپ نے ان کو لازمی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ والا جو ہے سلو میں کیویٹی آر پریمیٹیو یاکس ہے کیا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈے الیون ڈے ٹویل پہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ سارا آپ نے ریڈ کرنا ہے یہ آپ کو ایک کنسیپٹ آنا چاہیے اور یہ آپ سے یونسٹی کوشن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈے مطلب آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سیکنڈ ویک میں کیا کیا ہار ہو رہا ہے ان کے پراسس سے لکھ ہوتی ہیں جو جو ایمپورٹنٹ ہیں تو اس میں اگر ہم بات کریں ڈے الیون ڈے ٹویلو کی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے براسٹو سے کمپلیٹی ایمبیڈڈڈ ہوگی اس رہا کہ ایم سیکیوز آپ سے پوچھا جاتے ہیں اس میں جو موسٹلی آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے یوٹو پلی سینٹل سرپلیشن کیا ہوتی ہے ویبا میں بھی پوچھا جاتے ہیں آپ سے ایم سیکیوز میں بھی پوچھا جاتے ہیں انسٹی کوشن بھی ہے اس کے علاوہ ایک تحت کرنے کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک میں بھی پوچھا جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک سیکے رہا ہوتی ہے جو ہوتی ہے ایک سے ایک موسٹلیشن کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک سکر ایک سرپلینک مید اور سرپلینک میزوڈارم آپ سے آپ کو پوچھا جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس میں سے جو ہم اپونٹنٹ ہے وہ ہے دیسی دوں ریکشن کا تک ہے کسیو popularity ایکشن کیا ہے اور اس کے لئے ڈے تھرٹین پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ڈیویلمنٹ ہو رہی ڈیفیکٹ جو تھا انڈومیٹر میں وہ کیا ہے ہیلڈ ہو چکا ہے یا ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے آپ سے اور یہ آپ نے اے ڈے بھی یاد رکھنے ہوتے ہیں کون سے ڈے پہ کیا ہو رہا ہے اور پرائیمری بہت ایمپورٹنٹ سٹوڈنٹس یہاں سے سٹوڈنٹس کیا ہوتی ہے یہ سارا کونیکٹنگ سٹاک امپلائیکل کارڈ یہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے اب ہم بات کرلیں سٹوڈنٹس اس میں سے ابنارمائی ایمپلانٹیشن کے بارے میں کہ ابنارمائی ایمپلانٹیشن کیسے ہوتی ہے آپ نے لازمی یاد کرنا ہے آئی سی جی کا رول کیا ہے فورن باڈی کیا اس کے رول ہے یہ آپ سے ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے پلی سینٹا پریویا کیا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ نے سارے کے سارے پوائنٹس کہاں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ سارے آپ کو بتاؤنا چاہیے آپ نے ایسے کرنا سٹوڈنٹس اس کو نہ یہاں سے ریٹ کر لینے کہ اب نارمائی ایمپلانٹیشن سائٹس کون سی ہیں تو یہ سارے پوائنٹس بنا کے انہوں نے لکھے ہوئے تو یہ ریٹ کر لینے تو اس طرح سے بھی آپ کا کوششن اٹیمٹ ہو جاتا ہے اس کے طرح سے اس کے بعد یوٹرین پریننسی ایک ٹوپک پریننسی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا کیا ہے اس میں یہ بھی آپ سے اس طرح سے پوچھا جاتا ہے اور پاؤچ آف ڈگلیس کیا ہے ریکٹو یوٹرین پاؤچ کیا ہے یہ ساری چیزیں سٹوڈنٹس آپ نے یہاں سے ریٹ کر لینے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں آپ سے اس کے لئے سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں سمری تو آپ نے یہاں سے لازمی ریٹ کرنی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس نیکس چیپٹر کی نیکس چیپٹر بہت زیادہ ایمپورٹنٹس اگر آپ انسٹری کوشن بنتا ہے تو وہ اس چیپٹر میں سے لازمی بنتا ہے تو اس میں سے آپ نے گیسٹ ریلیشن کے ٹوٹلی آپ نے کرنا ہے بلکل جیسے یہاں پہ لکھا ہے بیسے گا بیسے کرنا ہے اور جو موسٹلی ایم سیکیوز آپ سے پوچھا جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو پریمیٹیو سٹریک ہے پیٹ ہے اس کے علاوہ یہ ایف جی ایف ایٹ ہے اس کے بعد ایپی بلاسٹ کے بارے میں ہوگا سٹوڈنٹس یہاں پہ لکھاو یہ ہے ایپی بلاسٹ کے بارے میں یہ سارے آپ سے اس طرح سے اہم سیکیوز پوچھے جاتے ہیں فور برین کا اورل کیویٹی کا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یونسٹری کوشن ہے سٹوڈنٹس اس کے علاوہ فارمیشن نوٹوکارڈ یہ بھی ایمپورٹنٹ یونسٹری کوشن ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے اس کے ندر جو جو کچھ ہو رہے جیسے ہو رہے دیفینیٹیو نوٹوکارڈ بن رہے پریمیٹیو نوٹوکارڈ بن رہے یہ سارا کا سارا کرنا ہے نیرو انٹیرک کے نال ہے یہاں پہ یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے اس طرح سٹوڈنٹس یہ والا ٹاپک بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کی ڈائیگرام بھی پوچھ جاتے تو کلوکل میمبرین کا آپ کو پتا ہو ایلو انٹیرک ڈیورٹی گولم کا پتا ہو ایل انٹوائنس کا پتا ہو یا آپ سے سیپیٹ کوشن پوچھ جاتے ہیں اگر آپ سے اس کی ڈائیگرام پوچھ جاتے ہیں سٹوڈنٹس درا کرنے کے لئے تو آپ اس کی فینل یہ بھی ڈائیگرام سے بنا سکتے ہو تو یہ بھی انہاف ہیں تو یہ لازمی بنانے ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ سے صرف اس کی ڈرہ ہی پوچھ لیتے ہیں تو آپ نے اس کی ڈرہ لازمی کر لینی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس چپٹر کے اندر جو ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اب ہم اس کی بات کریں گے وہ نیکسٹ پیج پہ ہوگا تو پہلے اس سے پہلے گیسٹ ریلیشن کے بارے میں پتا ہو کہ اس میں کون کونسی میزوڈارما ہے پریکزل میزوڈارما ہے انٹرمیڈیٹ ہے لیٹل پلیٹ میزوڈارما ہے سارا پتا ہو آپ کو اس کے بعد فورتھ ویک یہ سارے اس کی گروہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جاست آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے سٹوڈنٹ اس میں سے ہولو پروزن سیفلی اس کا پتا ہو کارڈل ڈس جینس اس کا پتا ہو سرینو میلیا کا اور ٹیومرز اسوسیٹیڈ ویڈ گیسٹ رولیشن یہ پتا ہو آپ کو کون کون سے ہیں یہ سارے ہیں یہ بھی پتا ہو آپ کو سائٹس سولیٹس اور انورسس کیا ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی سٹوڈنٹس آپ نے ریٹ کر لینے سائٹس ایمبیگوز اس کو بھی آپ نے ریٹ کر لینے کی کیا ہوتا ہے سائٹس ایمبیگوز یہ بھی تو یہ سارا کا سارے اس طرح سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں فردر ڈویلمنٹ آف دی ٹو فو بلاسٹ ٹو فو بلاسٹ کی ڈویلمنٹ فردر تو آپ نے پرائمری ویلائی دیکھا تھا ڈے تھرٹین پہ ہو رہا تھا تو یہاں سے سیکنٹری پرائمری ویلائی بھی لکھا ہو سیکنٹری ویلائی بھی لکھا ہوگا تھا ڈرشری ویلائی بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمسٹی کوششن ہے آپ سے ایسے ہی پوچھا جاتے ہیں کہ ویلس کی بارے میں لکھیں تو آپ نے اس کو ہی لکھنا ہوتا ہے تو لازمی کرنا ہے اس کو اس میں سٹوڈنٹس ہوا آپ سے ہم سیکیوز کی فارم میں بھی پوچھ سکتا ہے ایسے کیوز کی فارم میں بھی جیسے یہاں پہ آٹو سائٹوز ٹاپ و بلاسٹ ہے کریانک پلیٹ ہے اس کے بعد پتہ ہو انکورنگ بھی لائی ہے سارا کے سارا آپ نے یہاں تک ریڈ کرنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ نے اس کی سمری کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے سمری آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کر لینا ہے سٹوڈنٹس سائل ٹو ایٹ ویکس والے چپٹر کی کہ اس میں سے کیا کیا کرنا ہے یہ اتنا چپٹر ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس میں سے یہ ٹاپک جو ہے نیو رولیشن والا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے سارا کا سارا کرنا ہوتا ہے اس کی ڈائیگرام بھی ٹرا کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ ڈائیگرام ٹرا کر سکتے ہیں فینل ایک ہی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اس کی ڈائیگرام میں آجاتا ہے سٹوڈنٹس یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ پوائنٹ سارے کے سارے پڑھنے کہ ایٹو ٹوانٹی سمائٹس یا ایم سیکیوز میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو لازمی کرنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اس چپٹر میں سے جو ایمپورٹنٹ ہے ہوا ہے نیورل کریسٹ سیلز نیورل کریسٹ سیلز کا آپ کو پتا ہونا چاہے کہ نیورل کریسٹ سیلز کہاں کہاں سے بن رہے ہیں کون کون سے ہیں تو اس کا ایک ٹیبل بھی دیا ہوا یہاں سے آپ ٹیبل کی فارمنٹ میں اسے یاد کر سکتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس اس کا ٹیبل ہے نیورل کریسٹ ڈیریویٹس کا تو آپ نے اس کو لازمی کر لینا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس میں نیمونک بھی ہوتا ہے کوئی 4S 4C اس طرح سے کر کے کوئی نیمونک بھی ہے تو آپ نے اس کونٹ کر لینا ہے جو ہوں گے 4S مطلب اس سے یہ ہوگا چار ایسے ہوں گے جو ایسے سٹارٹ ہو رہے ہوں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں اس کی یہ سارے کی ساری لکھیمی آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اس کے بعد نیورل ڈیوب ڈیفیکٹ دیکھ لیتے ہیں انٹی ڈی کیا ہوتے ہیں سپینہ بیفائیڈا کے بارے میں انتیفلیب کے بارے میں فولک ایسٹ کے بارے میں یہ سارے کے سارے اس میں لکھیمی ہے ویلیوز اور یہ بھی پتا ہوگا کون سے میکرو گرام کتنا لے رہے ہیں اور فولک ایسٹ کیا ہے یہ سارے کے سارے سپینہ بھی فائیڈا اور اکلوٹ ہے اس کے بارے میں بتا ہو آپ کو انٹی ڈی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کی کوششن ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں ڈیریویٹیوز آپ میزو ڈرم میزو ڈرم جرم لیئر کی تو اس میں لیٹل پلیٹ اور یہ ساری سمیٹک اور یہ ساری ڈی بیئن کیوئے یہ بھی آپ کا ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہوتا ہے کہ میزو ڈرم جرم لیئر کے بارے میں ڈیریویٹیوز بتائیں تو آپ نے ان کو ڈیوائیڈ یہاں پہ کیا وہ انہوں نے پر ایکسل میزو ڈرم میں یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے سب لینک نے پر ایکسل میزو ڈرم اس کے لاؤ سٹوڈنٹس فور اکسی پیٹل کتنی سمیٹک سروائیکل یہ سارے کے سارے آپ نے لازمی کرنی ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے لاؤ سٹوڈنٹس یہ مالیکلر ریگولیشن آپ کو پتاؤ کہ یہ نہیں کرنی ہوتی کبھی بھی نہیں کرنی ہوتی تو آپ کو یہ اس کو کراس ہی کر دینا اس کے بعد لیٹل پلیٹ میزو ڈرم آپ کو پتاؤ لیٹل پلیٹ میزو ڈرم کی کون کون تھی ڈیریویٹیوز ہیں یہ آپ نے جسٹ ایم سیکیوٹ پوائنٹ ایو کیلئے ریڈ کر لینا ایسے سیکیوٹ کبھی بھی نہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کریں نیکسٹ اس کے پورشن کی تو نیکسٹ پورشن ایسا چیتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہے جس میں جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہاں کیپلری ہیمینجیون تو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اس چپٹر میں سے کرنے کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں جس میں فور گاٹ میٹ گاٹ یاک سیک کے بارے میں جسٹ آپ یہی پوائنٹ پال لیتے ہیں آپ کے لئے انف ہے اس کے علاوہ آپ نے کلوکہ کو ریڈ کر لینا کلوکہ کیا ہے کلوکہ کے بارے میں پتا ہو یہ بھی آپ کے لئے انف ہے اس کے لئے سٹوڈنٹس اس چپٹر میں سے جو کرنے والا وہ یہ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ جو باقی پورشن ہے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمری لازمی کلنی ہے سمری میں سے آپ کے ایم سیکیوز بنتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں اور سٹوڈنٹس اگر آپ کا دل کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سکیچ بن سکے اس کے بارے میں کہ کون سے ڈے پہ کیا ہو رہا ہے تو آپ یہ ٹیبل پارٹ سکتے ہیں اس میں ڈے وائد سب کچھ لکھا ہوئے اس کے فیچرز بھی لکھے ہوئے سب کچھ لکھا ہوئے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں سمیٹس کا بھی آپ سیم سیکیوز میں پوچھا جاتے ہیں اس کو لازمی آپ نے دیکھ لینا ہے اس چپٹر میں سے اور سٹوڈنٹس اس چپٹر میں سے اور کچھ نہیں کرنا باقی جو آپ کو نیکش چپٹر کی ویڈیو ہے وہ اس میں آپ کو ویڈیو میں بنا کے دے رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لینٹی ہو رہی ہے تو آپ میرے سٹوڈنٹ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلے آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز ہیلپ کرتی ہوں گی گائیڈ لائنس تو آپ ان کو کینڈی اپنی بک پہ ساتھ ساتھ مار کرتے جائے کریں تھینکیو اللہ حافظ